السلام علیکم پیارے نظرین کرامی کیسے ہیں آپ لوگ دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بات بتائیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالو تو میں تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالوں گا دوستو پی ٹی آئی کی ایم پی اے جن کا نام ہے آسیہ خٹک اوری خیبر پختنخواہ سے تعلق رکھتی ہیں اور زلہ کرک میں رہتی ہیں اور دوستو ان کی ایک ویڈیوز ہے جو کہ ان کی نئی ہیں وہ اتنی زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے دوستو اگلی بات یہ ہے کہ یہ ویڈیوز ان کی نئی ہیں بلکہ ایک سواد کی ڈانسر ہے اس کی ویڈیوز ہیں بلکہ دوستو اس کی بھی نہیں ہے یہ کسی نے شیطانی کی ہے انٹرنیٹ سے ویڈیوز اٹھائی اور اس پر اس کا چہرہ لگا دیا جبکہ دوستو اس ویڈیوز کو اگر دیکھا جائے تو وہ عورت جس کا چہرہ لگا ہوا ہے وہ اس لڑکے کی شرمزہ تک کو چاٹ رہی ہے لیکن دوستو بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی ویڈیوز دیکھتے بھی ہیں یا کچھ اس طرح کا سین ہے بھی تو آپ اس پر پردہ ڈاننے کی کوشش کریں پورے کا پورا سوشل میڈیا اس چیز کو لے کا ہے اچھار رہا ہے ان کی عزت لیکن دوستو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جس عورت پر یہ ویڈیوز کا عزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیوز ان کی ہے یہ ان کی بلکل بھی نہیں ہے نہ ہی یہ پاکستانی کسی اداکارہ کی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ٹک ٹاک پر یوٹیوب پر آج کر گریس چینجر ایپ لگی ہوئی ہے نیچے جو ہے وہ سین کسی اور کا ہوتا ہے اور اوپر فیس کسی اور کا آپ لگا سکتے ہیں لیکن دوستو آسیا خٹک کون ہے انہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے ہر جگہ پر کام کیا اور کرک میں بہت زیادہ کام کیا خواتین کو انہوں نے سلائی مشہن ہے دوسری دوسری چیز ہر چیز سے جو ہے وہ ان کو تعلیم تک کا سفر انہوں نے مکمل کروایا تو دوستو اب کچھ لوگ ایسے ہیں پاکستان کے اندر ہی جو کسی ایک کو ٹارگٹ کرتے ہیں جیسا کہ پہلے زوئی حاشمی تھی اس کے بعد بہت ساری عدہ کارائیں آئیں اس کے بعد پچھلے دنوں عائشہ اکرم کی ویڈیوز کا سکینڈل چاہ چکا تھا اس کے بعد کچھ اور لڑکیوں کے بھی اسی طرح سے ویڈیوز آتی جاتی رہتی ہیں لیکن دوستو آپ کو اور ہمیں چاہیے ہمارا اسلام میں کہتا ہے کہ کسی کے بھی نہ دیکھو تو اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرو نہ کہ اسے اچھالنے کی دوستو ہم ویڈیوز آپ کو نہیں دکھا سکتے نہ ہی ہمیں اس طرح کی جازت دیتا ہے اس کا خاتنہ ہو جائے گا تو دوستو اگر ویڈیوز اچھی لگی ہو تو چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں